السلام علیکم میرا نام ہے دان سدھی کی اور میں آپ سے مخاتمو ریڈ باکس کے چینل سے آج ہم بات کریں گے دو ایگریمنٹس کی سیلز ڈیڈ اور کنونس ڈیڈ بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ سیلز ڈیڈ ہے کیا اور اس سے آپ کو کیا فائدے یا نقصانات ہوتے ہیں دیکھیں سیلز ڈیڈ کو جاننے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کے بیک گراؤنڈ پر چلتے ہیں جب یہ کوئی پروژیک کوئی ڈیویلپر بناتا ہے جو بھی ڈیویلپر اس کو لینڈ کو اون کرتا ہے اس کے نام پر لیز ہوتی ہے اور وہ پھر جن جن کو وہ بیچنا شروع کرتا ہے ان کے نام پر سبلیز ہوتی رہتی ہے جب وہ بندہ جس کے نام پر سبلیز آتی ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو وہ ایک ایگریمنٹ بناتا ہے اپنے اس تیسرے آدمی کے لیے جس کو وہ اپنی پروپرٹی بیچ رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں سیلز ڈیڈ سیلز ڈیڈ صرف سبلیز کے ایگریمنٹ کے ہی اس پہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں بناتے سیلز ڈیڈ میں ہوتا کیا ہے سیلز ڈیڈ میں وہ ساری انفرمیشن پروائیٹ کی جاتی ہے جس میں آپ کو یہ باور کرائے جاتا ہے کہ جو بندہ اس سے خرید رہا ہے آج کے بعد سے وہ سبلیز اس کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور میجسٹریٹ سے سائن ہوتا ہے کنوینز ڈیڈ میں آپ کسی کو ایسا فارم آف گفٹ ایسا فارم آف سیلز ڈیڈ کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے رشتداروں بہن بھائیوں میں ایک پروپرٹی ان کو گفٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک ایگریمنٹ میں منشن کر دیتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میں اپنے بحاف پہ اس آدمی کو ایک گفٹ کر رہا ہوں یا اس کو اپنی طرف سے ایک چیز پروائیٹ کر رہا ہوں وہ لیگل ڈاکومنٹ ایسا کنوینز ڈیڈ کہلاتا ہے اچھا مزید معلومات کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر ڈائل کریں اور جڑے رہیں ریڈ باکس ٹی وی کے ساتھ شکریہ